بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور باغ ودیرہ نہ کٹے اس روایت کو اور اس جیسی دوسری روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ ذل حجہ کا جاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی تک وہ نہ تو اپنے ناخن نکالے اور نہ ہی سر کے بال کٹے اور نہ ہی مغل اور زیر ناف کے بال وغیرہ ساف کرے یعنی جسم کے کسی بھی حصے کے بال وغیرہ نہ کٹے یہ اس کے لیے مستحب ہے اگر آپ کو بھی اسلام معلومات، واقعات، کلام پاک اور ناک پاک دیسی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو یوٹیوب پر جا کر یچف عالم خان سرج کرے اور اس چانل کو سسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک اسلامی معلومات پہنچتی رہیں